مزاکرات کے لیے آج بارٹی وفت لاہور آئے گا وفت باغہ کے راستے لاہور پہنچے گا مزاکرات میں سنتاس معایدے کے تحت دونوں مبالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی حجاج کرام کی وطن واپسی قومی ائرلائنز کی لاہور کے لیے پہلی فلائٹ حجاج کو لے کر علامہ اقبال ائرپورٹ پہنچ گئی پی اے کی پرواز پی کے 3004 سعودی عرب سے 329 حجاج کرام کو لے کر آئی ائرپورٹ پر پی اے یہ حکام نے حجاج کرام کو استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے قومی ائرلائنز کی جدہ مدینہ سے دبل ٹو پائی پرواز سے حجاج کرام کو وطن واپس لائیں گی پنجاب کی سیاسی پچھ پر کپتان کے 23 کھلاڑی اتر گئے سبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گوینر ہاؤس میں قائم مقام گوینر چودری پرویزی لاہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزراء کی تکریری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیرا پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بات محکمہ صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا اوئی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی سپاہی ہوں عوام کی خدمت کروں گی پروٹوکل نہیں لوں گی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی ڈراشت کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیرا عظم کے وی این پر با اختیار چیک ان بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کی پی کے اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا امتزاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے سبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی لہور نیو سے گفتگو گولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیئرمین اور روائز چیئرمن اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محریومیوں کا ازالہ ہوگا قانون کی حکمرانی کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم سہت پر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزار کی مختلف اپور سے ملاقات میں گفتگو صدار عثمان کا عوام سے برہائراز رابطہ کرنے کا فیصلہ وزیرا ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھولی کچہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاڑی کا بھی بڑا فیصلہ صبح وزیر حسنین دریشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسنین دریشک کہتے ہیں میں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کی خدمت کے لیے کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازے اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام اہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم دنیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لہور نیوز نے نوٹیفکیشن کی کوپی حاصل کر لی خاتونی اول کے سابق شہر خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن رزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانکہ کا ناکے پر ایسا چو نے روکا تلقلا میں بھی ہوئی وزیر الاسمان گزدار نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو کو خاور کے دیرے پر جانے کا حکم دے دیا رزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا ڈی پیو رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا گیا بوتور پولیس آفیسر خیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بتتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسپر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر رزوان کے خلاف انکاری کا حکم غلط رویے سے مستگایڈ کرنے والے افسران کسی رائط کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب اور اس کے منصوبے کے فرونزک آڈٹ کا معاملہ الڈیو ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستخط کی تصدیق فرونزک لیب سے کروائی جائے گی پنجاب فوڈ آثورٹی کا نیا ڈی جی مل گیا کیپٹن ریٹائر محمد اسمان نے ڈی جی فوڈ آثورٹی کے عہدے کا چارچ سنبھا لیا فوڈ آثورٹی افسران کی محکمان آنا امور سے متعلق بریفنگ مزرے سہد اشیاء بیچنے والوں کے خلاف ریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائی سے ستائے عوام پر دکان داروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنا اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فکلوں بڑھا دی گئی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فکلوں اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فکلوں بڑھا دی چینی کے پچاس کلوں کے بیک بیک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹروپولٹن کا بیسمائی جلاس چار سپٹیمبر کو ترب چیف آفیسر میٹروپولٹن کارپوریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترقیاتی سکیمز ایجنڈا میں شامل مولڈ روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخی عمارت کی تزین و عرائش کی منظوری بھی دی جائے گی جناہ ترمیرل کے قریب حادثے کا زخمی ہسپتال میں چل بسا حادثے میں زخمی ساتھ سالہ دعوت جناہ ہسپتال میں زیر علاج تھا متوفی کے لوہیکین کی سناکت نہ ہونے پر لاس مردہ خانے منتقل داکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام بارداتوں کا نون سٹوپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں ڈکیتی مضاحمت پر پچیس سالہ نوجوان زخمی نشتر کولونی میں ڈاکو شہری سے بیس لاکھ روپے چھین کر فراد تھانہ ٹی بی سٹی کی حدود میں بھتہ نہ دیرے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جو ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چور لے کر گائے شہر میں امنو امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سٹی ڈوین پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن ہوتیل سراؤ ہوسٹلز میں رہنے والے افراد کی چیکنگ کی گئی شہریوں کی بائیومیٹرک سسٹم سیشن آکتی کوائف کی جانچ پرطال بھی کی گئی لونگ لاجی کی گلوکارہ منت نور اب لہور میں آواز کا جادو جگائیں گی ادھکارہ زار اکبر کے ساتھ میوزیکل شو میں پرفارم کریں گی انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زار اکبر